شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے خوراک ہماری زندگی کا ایک اہم جوزف ہے انسانی جسم میں ہر غزہ کی افادیت مختلف ہوتی ہے انسانی جسم کی نشو نما میں پروٹین بے حد اہمیت کی حامل ہے اور اس کے حصول کے ذرائع میں گوشت، مچھلی اور انڈے سرے فہرشت ہیں اس وقت عام آدمی کے لیے پاکستان میں سب سے سستی پروٹین مرگی کے گوشت کی صورت میں دستیاب ہے مرگی کا گوشت پروٹین اور وائٹیمنٹ سے بھرپور ہوتا ہے جبکہ ڈاکٹر حضرات دل اور بلڈ پریشر کے مریضوں کو سرخ گوشت کی بجائے مرگی کے گوشت کی صلاح دیتے ہیں کیونکہ اس میں سرخ گوشت کی نسبت چکنائی کی مقدار بے حد کم ہوتی ہے ترقی آفتہ ممالک کے لوگ اس سالانہ فیکس پچیس سے تیس کلو گرام گوشت کھاتے ہیں پاکستان میں اوسطاً ہر انسان مرگی کا گوشت اس سالانہ صرف چھے کلو ہی کھا پاتا ہے نہ صرف مرگی کا گوشت بلکہ انڈا بھی ہماری غزائی آدات میں شامل ہو چکا ہے پاکستان میں اس وقت آلہ میار کی ہیچریاں اور کنٹرول ہاؤزز موجود ہیں مرگی کے گوشت اور انڈوں کی پیداوار کے لیے پاکستان میں آلہ درجے کی برائیلر اور لیئر کو استعمال کیا جا رہا ہے گرانڈ پیرنٹ فارمز اور ہیچریز گرانڈ پیرنٹ کے چھو سے پیرنٹ سٹاک کمپنیز کو فروخت کیے چاہتے ہیں گرانڈ پیرنٹ سے حاصل کردہ انڈوں کو 21 دن کے لیے ہیچری میں رکھا جاتا ہے یہ انڈوں سے چوزے نکلنے کا عمل ہے ہیچری کے عمل سے ہی پولٹری فارمنگ میں خاص احتیاط اور صفائی ستھائی پر توجہ شروع کر دی جاتی ہے پاکستان میں موجود ہیچریز اور انڈ فارمز دنیا کے صفحے اول فارمز میں شامل ہوتے ہیں ان فارمز کو بین الاقوامی میار اور حفظانی صحت کے اصولوں کے این مطابق تیار کیا جاتا ہے یہاں تک کہ ان فارمز میں غیر متعلقہ افراد کا جانا بلکل ممنوع ہوتا ہے اور ان فارمز پر کام کرنے والے تمام افراد بھی اندر جانے کے لیے مخصوص لباس پہنتے ہیں اور اس عمل میں بھی مکمل صفائی ستھائی کا خیال صرف اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ انڈوں سے حاصل ہونے والے چوزے صحت مند ہوں اور قوت مدافع سے بھرپور ہوں اس مرحلے میں انڈوں کو مطلوبہ درجہ حرارت پر رکھنے کے لیے مہنگی ترین مشینری کا استعمال کیا جاتا ہے چوزوں کی پیدائش کے بعد چوزوں کی صحت کو یقینی بنانے کے لیے ان کا طبی معاینہ کیا جاتا ہے اور انہیں بڑھوتری کے لیے دوسرے فارمز میں بھیجا جاتا ہے بریڈنگ کمپنیاں ان کو پالتی ہیں اس کے انڈوں کو ہیچری میں بھیج دیا جاتا ہے ان پولٹری فارمز پر بھی بائیو سیکیورٹی کا مکمل خیال کیا جاتا ہے یہاں تک کے اندر کام کرنے والے عملے کو ہر بار فارم کے اندر جانے کے لیے نہانا پڑتا ہے اور دھلا ہوا یونی فارم بھی پہننا پڑتا ہے برائیلر پاکستان میں پولٹری دوسری بڑی سنت کا درجہ رکھتی ہے ہیچری کے عمل مکمل ہونے کے بعد بائیلر چوزہ جب فارمز پر پہنچتا ہے تو اس کی خاص احتیاط کا عمل پہلے کی طرح ملہوز خاطر رکھا جاتا ہے اس وقت پاکستان میں پچیس ہزار سے زائد پولٹری فارم موجود ہیں جن میں آلہ پائی کا برائیلر تیار کیا جاتا ہے ان فارمز میں چوزوں کو پہلے دن سے ایک خاص درجہ حرارت اور مخصوص روشنی میں رکھا جاتا ہے جہاں اس چوزے کو پانچ سے چھے ہفتے تک نہائیت متوازن خوراک دی جاتی ہے اس مدت میں چوزہ ایک صحت مند مرگی کی شکل اختیار کر لیتا ہے ان فارمز پر عملے کے علاوہ طبی معاینے کے لیے ماہرین حیوانیات کی ڈیوٹی کو بھی یقینی بنایا جاتا ہے پانچ سے چھے ہفتے کے مدت میں برائیلر مرگی کا وزن تقریباً دو کلو ہو جاتا ہے اور یہ بازار میں گوشت کی فروخت کے لیے بلکل تیار ہوتی ہے انتہائی نگے داشت کی مراحل سے گزرنے کے بعد مرگی تجارتی مراکز میں فروخت کے لیے بھیج دی جاتی ہے کچھ مرگی گوشت کی صورت میں عام دوکانوں پر فروخت کر دی جاتی ہے کچھ مرگی پروسیسنگ پلانٹس پر بھیج دی جاتی ہے یوں نگٹس، ڈرام سٹکس، فرائیڈ وینگز، کوفتوں اور دیگر تمام تر خوش ذائقہ پکوانوں میں استعمال ہونے والا سہت مند گوشت آپ تک پہنچتا ہے لیئر ہیچڈی کے عمل کے بعد لیئر چوزے کو لیئر فارمز میں بھیج دیا جاتا ہے لیئر فارمز پر مرگی کی افسائش کا عمل شروع ہو جاتا ہے مگر یہ عمل برائلر کی نسبت کچھ طویل ہوتا ہے لیکن لیئر مرگی کو بڑھوتری کے عمل تک ان فارمز میں رکھا جاتا ہے بعد ازاں یہ لیئر مرگی دوسرے لیئر فارمز پر منتقل کر دی جاتی ہے جہاں اس مرگی کو انڈا حاصل کرنے کے غلط سے پالا جاتا ہے ان لیئر فارمز پر مرگیاں تقریباً روزانہ کی بنیاد پر انڈے دیتی ہیں اور ان فارمز پر مرگیوں کو بہترین غزا دی جاتی ہے یہاں چوبیس گھنٹے صفائی کا خیال رکھنے کے لیے جدید ترین آلات نسب کیا جاتے ہیں اس کے علاوہ یہاں بھی ویٹنری ڈاکٹر ہر وقت موجود ہوتے ہیں ان مرگیوں سے انڈے حاصل کیا جاتے ہیں اور مختلف طریقے سے پیک کر کے بازار میں فروخت کے لیے بیش دیے جاتے ہیں یوں اس سارے عمل سے گزرنے کے بعد غزایت اور پروٹین سے بھرپور انڈے اور مرگی کا گوشت ہمارے کھانے کی میز کی زینت پنتے ہیں خوراک اس تمام عمل میں مرگی کی خوراک بھی ایک اہم جزو ہے پاکستان بھر میں مرگی کی خوراک بنانے والی فیکٹریاں موجود ہیں جنہیں فیڈ میلز کہا جاتا ہے یہ فیکٹریاں بھی بہت عالی پیمانے پر قائم کی گئی ہیں ان فیکٹریاں میں مرگی کی خوراک بنانے کا عمل بھی امتہائی صفائی اور احتیاط کے ساتھ کیا جاتا ہے یہ خوراک مکعی، گندم، سویابین اور مچھلی سے مل کر بنتی ہے خوراک بنانے کے عمل سے پہلے ان تمام غزائی اجناس کا لیبوٹری میں مکمل معاینہ کیا جاتا ہے اس معاینے میں پاس ہونے کے بعد خوراک کو جدید ترین آلات سے لے اس مشینری پر بنایا جاتا ہے اور نہایت مہارت سے اس کی پیکنگ کی جاتی ہے تاکہ مرگی فارم تک پہنچنے کے لیے یہ خوراک بلکل محفوظ رہے دوسرے ممالک کی نسبت پاکستان میں مرگی کا گوشت کھانے کی مقدار اوسطاً کم ہے ایک سروے کے مطابق جن ممالک میں مرگی کا گوشت زیادہ کھا جاتا ہے وہاں کے لوگ تندرست اور دوانہ رہتے ہیں اور ان کی عمر اوسطاً اسی سے بیاسی سال ہوتی ہے جبکہ پاکستان میں مرگی کا گوشت کم کھانے کی وجہ سے لوگوں کی عمر اوسطاً ساٹھ سے باسٹھ سال ہے ترقی آفتہ ممالک کے لوگ سالانہ تین سو انڈے فی کس کھاتے ہیں جبکہ پاکستان میں سالانہ ساٹھ انڈے فی کس کھائے جاتے ہیں ماہرین متفق ہیں کہ وائٹ میٹ انسانی صحت کے لیے بے حد ضروری اور مفید ہے جبکہ انڈوں میں پائی جانے والی پروٹینز کی افادیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں انسانی صحت کے لیے ضروری نو طرح کے امائنو ایسڈز پائی جاتے ہیں جو بالوں، ناخنوں اور انسانی پٹھوں کی مضبوطی کے زامن ہیں انڈوں میں پائی جانے والا وائٹمن بی ٹو ہماری جلد اور بینائی کو سہت مند اور طاقتور بناتا ہے وائٹمن بی سیکس انسانی دل اور جگر کے لیے جبکہ وائٹمن ڈی دانتوں اور ہڈیوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے اور انہیں مضبوط بناتا ہے تندرستی ہزار نعمت ہے لیکن اس کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان تمام اناثر سے استفادہ کریں جو تندرستی کے لیے لازم ہیں ان اناثر میں اہم ترین متوازن غزہ ہے اور غزہ گوشت اور انڈوں کے بغیر متوازن نہیں ہو سکتی گوشت میں مرغی کے گوشت کی اہمیت اس لیے بنیادی ہے کہ ایک تو کم قیمت ہونے کے باعث یہ ہر ایک کی دسترست میں ہے اور دوسرا اس میں پائے جانے والے غزائی اناثر ہر حوالے سے انسانی صحت کے لیے مصبت ہیں یہی بات مرغی کے انڈوں پر بھی صادقاتی ہے اس لیے صحت تندرستی اور ہنستی مسکراتی زندگی کے لیے مرغی کے گوشت اور انڈوں کو اپنی مستقل غزہ کا حصہ بنائیے کیونکہ جان ہے تو جہان ہے اور جان میاری غزہ کے بغیر نہیں ملتی تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے موسیقی